یہ جو کامپنی ہے اس کی کمپلیٹ یہ مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے بیلڈنگ کی ویلیو ڈکریز نہیں ہونے دے گی کیونکہ یہ پاکستان میں سسٹم ہی ایسا ڈیویلپ کیا گیا ہے جو کہ آپ کو پہلے پاکستان میں اس طرح کا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا اگر آپ کے پاس بھی کوئی پروپرٹی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ سے آپ کو جو ہے وہ جو مارکیٹ میں آپ کو ریٹ لگ رہا ہے اس سے اچھا آپ کو پیکج ملے اور آپ کی جو پروپرٹی ہے اس کی ویلیو بھی ڈکریز نہ ہو اس کی مینٹینس ہے اس کی کلیننگ ہے اس میں الیکٹرسٹی کا کام ہے اس میں پلمرنگ کا کام ہے تو وہ آپ کی جو جیسے آپ نے پروپرٹی دینی ہے ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ دو سال بعد تین سال بعد چار سال بعد ویسے ہی پروپرٹی جو ہے وہ مینٹین رہے تو آپ بھی اس کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی جو پراپرٹی ہوگی اس میں جو ہے وہ کوٹھی ہو سکتے ہیں بنگلہ ہو سکتے ہیں فلیٹس ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے وہ پراپرٹی کو ویسے ہی کور کرے گی جیسے کہ آپ ویڈیو میں بیک سائٹ پہ یا پھر ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کلیننگ آپ کی پراپرٹی میں ہوگی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہی ہیں پاک داگرز ناظرین آپ نے ایک پلوٹ لیا آپ نے ارکیٹیکچر کو بلایا اس کے بعد کمپلیٹ آپ نے ایک کوٹھی بنگلہ فلیٹس ہوسٹلز جو ہے وہ کھڑے کر لیے لیکن آگے جو آپ کو مین ایشو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو آگے رینٹ پہ دینے کا اس کی منجمنٹ کا اس کو منٹینڈ رکھنے کا اس کی کلیننگ کا اس کی الیکٹری سٹی کا اس کی پلمبرنگ کا کام لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کو ایشو فیس کرنا پڑتا ہے لیکن آج ہم نے آپ کا یہ ایشو بھی ریزارو کر دیا ہے کیونکہ پاکستان میں ایک ایسی کمپنی لانچ ہو گئی ہے جس نے اس پریشانی کو جڑ سے ختم کر دیا ہے پروپرٹی آپ کی ہوگی کوٹھی آپ کی ہوگی بنگلہ آپ کا ہوگا ہوسٹلز فلیٹس آپ کی ہوگے لیکن اس کی کمپلیٹ مینجمنٹ کی رسپونسیبیلٹی جس میں کلیننگ ہوگی جس میں اس کی پلمبری کا کام ہوگا الیکٹری سٹی کا کام ہوگا آپ نے صرف اپنی پروپرٹی ان کو دینی ہے اس کی کمپلیٹ رسپونسیبیلٹی وہ کمپنی کے ذمہ ہوگی آپ نے منتلی بیسز پہ اپنا جو رینٹ ہے وہ اپنے اکاؤنٹ میں ریسیب کرنا ہے اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسز پہ اپنی جو بھی پروپرٹی ہوگی کوٹھی ہوگی بنگلہ ہوگا فلیٹس ہوں گے ہوسٹلز ہوں گے ڈیلی بیسز پہ آپ موبائل پہ گر بیٹھ کے اس کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جس کی پروپرٹی ہوتی ہے اس کو یہ پرشانی ہوتی ہے کہ میری جو پروپرٹی ہے کوٹھی ہے یا بنگلہ ہے شاید وہ اس کی کلیننگ کا خیار رکھیں یا نہ رکھیں لیکری سیٹی کا خیار رکھیں یا نہ رکھیں اس کی پلمرنگ کا کام جو ہے وہ ہے پروپر طریقے سے کروائیں یا نہ کروائیں لیکن یہ جو کمپنی ہے اس کی کمپلیٹ یہ مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے بیلڈنگ کی ویلیو ڈکریز نہیں ہونے دے گی کیونکہ یہ پاکستان میں سسٹم ہی ایسا ڈیویلپ کیا گیا ہے جو کہ آپ کو پہلے پاکستان میں اس طرح کا کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا ناظرین آپ جو ہے وہ لائیو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بیلڈنگ شو کروائیں گے اس بیلڈنگ کو تین سال ہو گئے ہیں لیکن ایسے لگ رہی ہے جیسے نہیں ہے کلیننگ دیکھ لیں آپ اس کی کس طرح ہے باقی جو ہم پروپرٹی کسی کو بھی دیتے ہیں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ جو ہے وہ ڈکریز ہو جاتی ہے دو سے تین سال میں لیکن اس بیلڈنگ کو تین سال ہو گئے ہیں لیکن یہ بیلڈنگ ایسے ہے جیسے کہ اس کی آپننگ آج ہوئی ہے کلیننگ دیکھ لیں اس کے لئے کمپلیٹ اس کی مینٹیننس دیکھ لیں آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوگا کہ جیسے یہ آج اوپن نہیں ہے لیکن آج اوپن نہیں ہوئی اس بیلڈنگ کو پورے تین سال ہو گئی ہے تو اسی طرح یہ کمپنی آپ کی پروپرٹی کو بھی اسی طرح مینٹین رکھے گی اس کی کلیننگ کو اس کی کمپلیٹ مینٹینس کو اسی طرح رکھے گی جس طرح کی یہ پروپرٹی ہے ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے پاک لگرز کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلتے ہیں کمپنی ریپریزنٹیٹیف کی طرف اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر تین سال ہو گئے ہیں اس پروپرٹی کو اور دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی آپننگ آج ہوئی ہے تین سال ہو گئے ہیں کہ اس کو آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس کی جو ہے کیسے منٹین کیا ہے اس کو سر سب سے پہلے تمہیں اپنا تعرف کراتا چلوں میرا نام ہے محمد وسیم میں یہاں پر بطور فلور مینجر کام کر رہا ہوں جو ڈے ٹو ڈے اپریشنز ہوتے ہیں وہ میں نے منیٹر کرتے ہیں کرنے ہوتے ہیں میں ایڈوکیئر ہائی کوٹ بھی ہوں جو لیگل میٹرز ہوتے ہیں ہماری وہ بھی میں نے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیسے منٹین کرتے ہیں اس کے لیے سر ہمارا پورا ان ہاؤس سسٹم ہے اور ہم ڈیلی بیسس کے جو ہے وہ چیک لسٹ منٹین کرتے ہیں کلیننگ کی اور قیدہ سپرویجن ہوتی ہے اور جو رومز نہیں ہوتے وہ بھی میں سپرویجن میں کروا دیتا ہوں اچھا سر آپ اس میں کن کن چیزوں کو کور کریں گے بیسیکلی جو ہماری کمپنی ہے وہ ایک کمپلیٹ پیکج دیتی ہے پروپٹی کے حوالے سے پروپٹی کی مینجمنٹ کے حوالے سے اس کی سیلز کے حوالے سے اور مرکیٹنگ کے حوالے سے ناظرین جیسا کہ کمپنی کے ریپریزنٹیٹیو اسیم صاحب نے بھی آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے اگر آپ کے پاس بھی پروپٹی ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ مارکیٹ سے آپ کو جو ہے وہ جو مارکیٹ میں آپ کو ریٹ لگ رہا ہے اس سے اچھا آپ کو پیکج ملے اور آپ کی جو پروپٹی ہے اس کی ویلیو بھی ڈیکریز نہ ہو اس کی مینٹینس ہے اس کی کلیننگ ہے اس میں الیکٹرسٹی کا کام ہے اس میں پلمرنگ کا کام ہے تو وہ آپ کی جیسے آپ نے پروپٹی دینی ہے ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ دو سال بعد تین سال بعد چار سال بعد ویسے ہی property جو ہے وہ maintain رہے تو آپ بھی اس company سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی جو property ہوگی اس میں جو ہے وہ کوٹھی ہو سکتے ہیں بنگلا ہو سکتا ہے flats ہو سکتے ہیں تو وہ آپ کی جو ہے وہ property کو ویسے ہی cover کرے گی جیسے کہ آپ ویڈیو میں back side پہ یا پھر ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی cleaning آپ کی property میں ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی complete detail آپ کو ملے تو ویڈیو کی description میں یا پھر ویڈیو میں آپ جو ہے وہ contact number پہ رابطہ کر کے ان سے مزید detail لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد بلال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ